جبکہ دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو زیبرہ اپنے ریوٹ سے الگ ہو کر دشمن کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے جس سے اس کی جان تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے قبیلے کے دوسرے زیبرے بھاگنے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہیرن اور زیبرے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو خونخار دشمن کے آگے کیوں ڈال دیتے ہیں دارون نے کہا تھا یہ سب کچھ بے جان اور رولے لنگڑے مادے کی وجہ سے ہے اسی لیے اتقا کے حامی کہتے ہیں کہ جانداروں کے اندر تمام جذبات ان کی آدات اپنے جین کے اندر موجود پروگرام کے مطابق کام کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ جذبات تو جین کے اندر موجود پروگرام کے ذریعے سے ہوتے ہیں لیکن یہ پروگرام کس نے بنایا اور جین کے اندر فیڈ کس نے کیا پھر پھر یہ فیڈ شدہ جذبات کس نے بنائے جس کے تحت رحم دلی شکت ہمدردی کے رویے پیدا ہوئے پھر یہ جاندار بغیر کسی تجربے کے اپنے گھونسلے کی اس طرح بناتے ہیں پھر جس جین کے اندر یہ جذبات رکھے ہوتے ہیں خود وہ جین بے جان مادوں کاربن اور پاسفیر سے بنے ہوتے ہیں ڈارون کی ایولویشن یا ارتقاء کی تھیوری کے حامی کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات جذبات فطرت کی وجہ سے ہیں الہادی ڈاروینین کہتے ہیں کہ جانوروں کی اپنے بچوں کی پرورش اور پرندوں کو گھونسلے بنانے کی صلاحیت فطرت نے دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فطرت کے کسی سے میں یہ صلاحیت پہی جاتی ہے کیونکہ فطرت بھی تو ایک مخلوق ہے اور یہ فطرت پتھروں پہاڑوں درختوں مٹی پانی اس طرح کے اناثر پر مشتمل ہے تو ان اناثر میں سے کونسا انصر جانداروں کو یہ تمام طور طریقے اور جذبے سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے الہادی اور لا دینی لوگ قینات کی تخلیق کو فطرت کی طرف منصوب کرتے ہیں بعض الہادی فطرت کو خدا کہتے ہیں دین حق بتاتا ہے سلم کائنات اور اس میں ہر ہر چھوٹی بڑی جاندار اور بے جان چیز مخلوق ہے اور بنائی گئی ہے اور مخلوق کے اندر کچھ بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اللہ کی کتاب جو حق ہے وہ اس فطرت کو طاقتور کہنے والوں کو اس طرح بیان کرتی ہے وَالتَّخْزُوا مِن دُونِ هِي آلِيَا لَا يَخْلُقُونَ الشَّيْعُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِقُونَ لِعَنْفُسِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْحُمْ وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتٌ وَلَا حَيَاتٌ وَلَا نُشُورًا اور لوگوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی شئے کو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں اور وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ اپنی زندگی اور موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے مالک نہیں ہیں ویسے بھی یہ بات عقل اور لاجک کے بھی خلاف ہے کہ کسی جاندار کو علم، ذہانت، جذبات وغیرہ اندھی اور بحری فطرت سے ملے ہوں جبکہ جانوروں کے اندر شفقت، ہمدردی، جانساری اور قربانی کا جذبہ اس اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے جس کی رحمت اور علم نے ہر شئے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس لئے ہیرن یا کوئی دوسرا جانور اور پرندہ عقل اور شعور نہ ہونے کے باوجود اپنے بچے کا دیپاہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو ان کو غذا فرام کرو اللہ کی رحمت ہر شئے پر محیط ہے اور اللہ کی رحمت کی مثالیں صرف جانوروں میں ہی نہیں بلکہ پوری قینات میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی چیزوں کی حقیقت ان کے اصل منبع اور سرچشمہ پر غور کرے تو اس نتیجہ پر خود پہنچ جائے گا کہ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَئِن حَفِيظ اور تُو کہے اے رب معاف کر رحم کر اور تُو ہے بہتر سب رحم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی عظیم قدرت اور سنائی کو بیان کرنے اور سننے سے میرے اور آپ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ تقویت بخشے آمین